اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں میں انساری رزوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں آج ہم اسٹینڈر نائنٹ سائنس فرسٹ کا چیپٹر نمبر تھرٹین کاربن ایک اہم انسر اسے ہم آگے پڑھیں گے آپ کو بتا دے اس سبق کے سلسلے میں یہ ہماری تیسرے پارٹ کی ویڈیو ہے اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے کاربن کے گئر کلمی بحروب کون کون سے ہیں یہ سیکھا تھا ساتھی ہائیڈرو کاربن کسے کہتے ہیں ہم گرفت بندش اور اس کی خصوصیات یہ ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا آج ہم انشاءاللہ تعالی سیر شدہ اور گئر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کسے کہتے ہیں مثالوں کے ذریعے سے بہت اچھے سے ہم اسے سمجھنے والے ہیں ساتھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی تیاری اس کی طبعی خصوصیات اس کی کیمیائی خصوصیات اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے استعمالات کہاں کہاں ہوتے ہیں یہ ہم سیکھیں گے اور آخیر میں روایتی آتش فروعالہ یہ کیا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے ہم یہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سیر شدہ اور گئر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن سے بچو اس کی ڈیفینیشن ہم یہاں پر دو چیزیں پڑھ رہے ہیں پہلا ہے سیر شدہ ہائیڈرو کاربن اور دوسرا ہے گئر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن یہ جو سیر شدہ ہائیڈرو کاربن ہے ہم اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جن ہائیڈرو کاربن میں کاربن جو ہر آپس میں اکہری بندش سے جڑے ہوتے ہیں انہیں سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں دیکھیں جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں بریکٹ کے اندر کاربن کاربن کے بیچ میں ایک سنگل بانڈ ہے اکہری بندش ہے ہم اس آڑی لکیر کو بندش کہتے ہیں اگر یہ ایک آڑی لکیر ہے تو ہم اسے اکہری بندش کہتے ہیں تو جتنے بھی ہائیڈرو کاربن میں اکہری بندش رہیں گی ہم انہیں سیڑ شدہ ہائیڈرو کاربن کہیں گے ہم اس نے الکین بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں یاد رکھیں گے اسی طریقے سے جو گیر سیڑ شدہ ہائیڈرو کاربن ہے اس کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جن ہائیڈرو کاربن میں کاربن کے جو ہر دیکھئے یہاں پر دھوری بندش کے ذریعے سے جڑے ہیں دو آڑی لکیر ہے یعنی دھوری بندش اور تین آڑی لکیر ہے یعنی تہری بندش تو جن ہائیڈرو کاربن میں کاربن جو ہر آپس میں دھوری یا تہری بندش سے جڑے ہوتے ہیں انہیں ہم گیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں گیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کو ہم نے مزید دو گروپ کے اندر باٹا ہوا ہے ایسے ہیڈرو کاربن جس میں کاربن کاربن دھوری بندش سے جڑے ہوتے ہیں انہیں ہم الکین کہتے ہیں ٹھیک ہے بچھو جن میں کاربن اور کاربن کے درمیان دھوری بندش رہیں گی وہ الکین کہلائیں گے اور جن میں کاربن اور کاربن کے بیچ میں تہری بندش رہیں گی وہ الکین کہلائیں گے اگر ہم دھیان دے الکین میں اے این ای ہے الکین میں ای این ای ہے اور الکین میں وائ این ای ہے ٹھیک ہے بچھو یاد رکھیں گے اسے الکین اے این ای اکہری بندش الکین ای این ای دھوری بندش اور الکین وائ این ای یعنی تہری بندش آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ سیڑ شدہ ہائیڈرو کاربن ہم اسے مثال لے کر سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکہری بندش بنتی ہے دیکھئے یہاں پر ہم نے یہ کاربن تھا اور یہاں پر یہ چھوٹے سے سرکل میں ہائیڈروجن دکھایا گیا ہے یہ کاربن اپنا ایک الیکٹرون آخر مدار کا اور ہائیڈروجن اپنا ایک الیکٹرون ان دونوں کی ساجیداری کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر ان دونوں کے بیچ میں ایک الیکٹرون کی ساجیداری کے نتیجے میں اکہری بندش بنتی ہے اسی طرح سے یہی کاربن جب اوپر والے ہائیڈروجن کے ساتھ میں ایک الیکٹرون کی ساجیداری کریں گا تو یہاں پر بھی اکہری بندش بنے گی اسی طرح سے بائیں ہاتھ جانب جو ہائیڈروجن ہے ایک الیکٹرون کی ساجداری کے نتیجے میں وہاں اکہری بندش اور نیچے والے ہائیڈروجن سے ایک الیکٹرون کے ساتھ ساجداری کے نتیجے میں ایک اکہری بندش وہاں بنیں گی اس طرح سے پورے مرقب میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اکہری بندش ہے اس میں ایک کاربن ہے اور چار ہائیڈروجن ہم اسے CH4 لکھتے ہیں اس کا نام ہے میتھین تو یہ میتھین سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کی مثال ہے ٹھیک ہے بچوں آئیے اور ایک اگزامپل ہم لیتے ہیں یہاں پر دیکھئے اگر ہم پوری شکل کے اندر دیکھیں تو ایک کاربن ہائیڈروجن کے ساتھ میں ایک الیکٹرون کی ساجداری کر رہا ہے یعنی اس پورے اسٹرکچر کے اندر ہر جگہ کے اوپر صرف اکہری بندش آئی ہے خاص طور پر کاربن اور کاربن کے درمیان جو بندش ہے وہ اکہری بندش ہے اس کے اندر کاربن کی تیداد دو ہے اور ہائیڈروجن کی تیداد چھے ہے ہم اسے کہتے ہیں ایتھین اگر ہم دیکھیں تو ایتھین میں بھی اکہری بندش ہے اس لئے ہم اسے بھی سیر شدہ ہائیڈروجن کہیں گے تیسری مثال ہم نے آپ کے سامنے لی ہے دیکھئے یہاں پر بھی یہ کاربن کاربن کے درمیان اکہری بندش بند رہی ہے اسی طریقے سے ان دو کاربن کے درمیان بھی اکہری بندش بند رہی ہے ہم اس کے اندر اگر کاربن کی تیداد گنے تو کاربن کی تیداد تین اور ہیڈروجن کی تیداد آٹھ ہے ہم اسے کہتے ہیں پروپین اس طرح سے یہ تمام کے تمام سیر شدہ ہیڈرو کاربن کی مثال ہے ہم نے آپ کو اس میں یہ بتایا کہ کیسے اکہری بندش بنتی ہے ٹھیک ہے بچوں آئیے اب ہم چلتے ہیں گیر سیر شدہ ہیڈرو کاربن کی طرف جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں unsaturated hydrocarbons یہاں صرف کاربن لکھا ہے ہیڈرو کاربن چاہیے بچوں آئیے ہم اس کی مثال لیتے ہیں ہم نے یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے ایک مثال لی ہے دیکھیں بچوں یہاں پر یہ دونوں کاربن کے بیچ میں دو electron آپس میں ساجداری کر رہے ہیں دو electron کی جوڑی ساجداری کر رہی ہے دیکھیں یہ پہلی جوڑی اور یہ دوسری جوڑی اور دو electron کی ساجداری جب کاربن کے بیچ میں ہوں گی تو پھر وہاں پر کونسی بندش بنیں گی دہری بندش وہاں پر بنیں گی اور دہری بندش اگر بنیں گی تو ہم اسے گیر سیرشدہ ہائیڈرو کاربن کہیں گے اگر اس میں ہم کاربن کی تیداد گنے تو دو ہے اور ہائیڈروجن کی تیداد چار ہے ہم اسے کہتے ہیں ایتھین یہ ایتھین گیر سیرشدہ ہائیڈرو کاربن کی مثال ہے جس میں کاربن کاربن کے درمیان دوہری بندش دو الیکٹرون کی ساجہ داری کے نتیجے کے اندر بنتی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ان دو کاربن کے بیچ میں دوہری بندش بن رہی ہے انہیں دو الیکٹرون کی ساجہ داری ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں یہ دوہری بندش بتائی گئی ہے اس کے اندر اگر ہم کاربن کے تیداد گنیں تو 1,2,3 اور ہیڈروجن یہ 3 اور یہ 3,6 ہے یعنی C3,S6 ہم اسے کہتے ہیں پروپین یہ دو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہماری الکین کی ہے یعنی یہاں پر بھی کاربن کاربن کے بیچ میں دوہری بندش تھی اور یہاں پر بھی کاربن اور کاربن کے بیچ میں ایک جگہ پر دوہری بندش تھی تو دوہری بندش والوں کو ہم الکین کہتے ہیں اگر ہم ان کے نام پر دھیان دے بچوں دیکھو ایتھین یعنی این ای اس میں بھی این ای آیا ہے پروپین اس میں بھی این ای آیا ہے کیونکہ یہ دونوں الکین این ای اس گروپ کے ممبر ہے اسی لیے اس گروپ میں آنے والے تمام ممبر کے آخیر کے تین الفابیٹ ای این ای رہیں گے ہم ان کے نام دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ دوہری بندش والے ہیں اکیری بندش والے ہیں یا تہری بندش والے ہیں آئیے ہم گیر سائے شدہ کی اگلی جو ہماری قسم ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں اگر ہم دیکھیں تو دیکھئے بچو یہ کاربن اور یہ کاربن کے بیچ میں کتنے الیکٹرون کی ساجداری ہو رہی ہے دیکھئے یہ پہلا یہاں پر یہ دوسرا اور یہ تیسرا یعنی ان دو کاربن کے بیچ میں تین الیکٹرون کی جوڑیاں آپس میں ساجداری کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان کیسی بندش بنے گی تہری بندش بنے گی یاد رکھیں گے بچو اگر ایک الیکٹرون کی جوڑی ساجداری کریں گی تو اکیری بندش بنے گی دو الیکٹرون کی جوڑیاں ساجداری کریں گی جیسا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں الکین میں تو دوہری بندج بنے گی اگر تین الیکٹرون کی جوڑیاں ساجداری کرتی ہے تو تہری بندج بنے گی اور اس صورت کے اندر اگر ہم ان کاربن کی تعداد کو گنتے ہیں تو سی ٹو ایچ ٹو ہے ہم اسے کہتے ہیں ای تھائن ٹھیک ہے بچو اگر ہم مزید اگزامپل دیکھیں تو یہاں پر بھی ان دو کاربن کے بیچ میں تین الیکٹرون کی جوڑیاں ساجداری کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ان کے درمیان تہری بندج بن رہی ہے ہم ان کے اندر اگر کاربن کی تعداد گنے تو سی ٹری ہے اور ہیڈروجن کی تعداد فور ہے ہم اسے کہیں گے پروپائن اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ای تھائن اور پروپائن میں تہری بندج آئی ہے اسی لیے یہ الکائن گروپ کے ممبر رہیں گے ان کے آخری کے تین لیٹر وائ این ای وائ این ای بلکل الکائن کی طرح وائ این ای ہی رہیں گے اور الکائن اس گروپ میں آنے والے تمام ممبروں کے آخری کے تین لیٹر وائ این ای وائ این ای یہی رہیں گے ٹھیک ہے بچوں دھیان دیں گے آپ اسے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کاربن ڈائ اوکسائیڈ کی تیاری ہماری درسی کتاب میں شکل نمبر تیرہ اشاریہ ایک ایک میں کاربن ڈائ اوکسائیڈ گیس کی تیاری ایک شکل کے ذریعے سمجھائی گئی ہے آئیے ہم پہلے آپ کو شکل سمجھا دیتے ہیں تاکہ جو کاربن ڈائ اوکسائیڈ کی تیاری کا مرحلہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے بچوں ہم نے ایک گول پیندے کی سرائی لی ہے اور جسے ہم نے ایک اسٹینڈ کے ذریعے سے سہارا دے کر کے خڑا کیا ہے ساتھ ہی ہم نے اس سرائی کے اوپر کاؤک لگایا ہے تاکہ باہر کی ہوا اندر اور اندر کی ہماری ضرورت کی جو گیس ہے وہ باہر ضائع نہ ہو ساتھ ہی ہم نے یہاں پر قمل قیف ایک لمبی سی نلی ہے جو اس کاؤک سے ہوتے ہوئے اندر تک کے گئی ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اچھا دوسری جانب ہم نے ایک اور نلی نکال کر کے گیس جار کے اندر بھی رکھی ہے سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں بچوں کہ اس گول پیندے کی سرائی میں ہم کیلشیم کاربونیٹ ڈالتے ہیں یہ ہم نے کیلشیم کاربونیٹ لے لیا اور اس قمل قیف کے ذریعے سے ہم ہیڈرو کلوریک ایسیڈ یعنی ایسیل یہ ہم اس کے اندر داخل کرتے ہیں جیسے ہی ہم ایسیل کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں تو ان دونوں کے کیمیائی تامل کے نتیجے میں ہمیں کیلشیم کلورائیڈ اور پانی ملتا ہے ساتھ ہی کاربون ڈا آکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے دیکھئے بچوں کاربون ڈا آکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے اب یہ خارج ہونے والی گیس اس نلی کے ذریعے سے ہوتے ہوئے یہاں پر اس گیس جار میں آئیں گی اور یہاں پر یہ کاربون ڈا آکسائیڈ اس گیس جار میں جمع ہوں گی جسے ہم ہوا کے اوپری ہٹاؤ کے ذریعے سے حاصل کریں گے اس طرح سے کاربن ڈائوکسائیڈ گیس تجربہ آگاہ کے اندر تیار کی جاتی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ کی طبعی اور کیمیائی خصوصیات کو پہلے ہم پڑھتے ہیں اس کی طبعی خصوصیات تو اس کی طبعی خصوصیت میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بے رنگ ہوتی ہے اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کا کوئی بھو بھی نہیں ہوتی کاربن ڈائوکسائیڈ کی اور اس کا کوئی مزہ کوئی ذائقہ بھی اس کا نہیں ہوتا ان سب کے باوجود یاد رکھیں گے بچوں کہ یہ تیزہ بھی خاصیت رکھتی ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کے اندر اگر نیلا لٹمس پیپر ڈبویا جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے یعنی تیزہ بھی خاصیت رکھتی ہے ساتھ ہی یہ ہوا سے وزنی ہوتی ہے اور پانی میں قدر حلپذیر ہوتی ہے یہ نہ خود جلتی ہے نہ جلنے میں مدد کرتی ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کاربن ڈائوکسائیڈ کی طبعی خصوصیات ہے جو ہم نے بہت آسان اور کم سے کم لفظوں کے اندر آپ یاد رکھ سکے یہ اس طرح سے یہاں پر ہم نے آپ کے لئے بتایا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ کی کیمیائی خصوصیات بچوں اگر ہم کاربن ڈائوکسائیڈ کو کیلشیم ہیڈرو آکسائیڈ کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہمیں کیلشیم کاربونیٹ ملتا ہے ساتھ ہی پانی ہمیں ملے گا اسی کاربن ڈائوکسائیڈ کو اگر ہم صرف پانی کے اندر ملاتے ہیں پانی کے ساتھ اس کا تعمل کراتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں کاربونک ایسیڈ یعنی H2CO3 یہ تیار ہوں گا اسی کاربن ڈائوکسائیڈ کا تعمل اگر سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ سے کروایا جائے تو اس کے نتیجے میں ہمیں سوڈیم کاربونیٹ حاصل ہوں گا اور یہ سوڈیم کاربونیٹ دراصل دھونے کا سوڈا ہے ہم اسے دھونے کا سوڈا بھی کہتے ہیں پیپر میں سوال پوچھا جا سکتا ہے بچوں آپ سے کہ آپ کاربن ڈائوکسائیڈ سے دھونے کا سوڈا کس طرح تیار کروں گے تو ہم اس طرح سے لکھیں گے کاربن ڈائوکسائیڈ پلس 2 NaOH گیوز Na2CO3 پلس H2O یہ ہماری کیمیای مساوات رہیں گی اور ہم اسے نیچے مختصرن ایکسپلین کریں گے اس کی وضاحت کریں گے اسی طریقے سے یاد رکھیں گے بچوں اگر ہم اسی کاربن ڈائوکسائیڈ کو سوڈیم کاربونیٹ اور پانی کے ساتھ میں اگر ہم اس کا تعمل کراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں سوڈیم بائی کاربونیٹ ملتا ہے اور یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ اصلاح میں کھانے کا سوڈا ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اس سوڈیم بائی کاربونیٹ یعنی کھانے کے سوڈے اور دھونے کے سوڈی کی تیاری کے اندر بھی کاربن ڈائوکسائیڈ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں آئیے اب ہم اس کے استعمالات سمجھتے ہیں پہلا اس کا استعمال ہے کہ وہ تھنڈے مشروعات جن کو اگر ہم کھولے اور اس میں سے بلبلے نکر رہے ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کی تیاری کے اندر کاربون ڈائوکسائیڈ استعمال ہوا ہے اسی طریقے سے جو ٹھوس کاربون ڈائوکسائیڈ ہے اسے ہم خوشک برف بھی کہتے ہیں اس کا استعمال ریفریجیریٹر کے اندر یعنی سردخانوں میں دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کو تھنڈا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اسی طریقے سے اسی خوشک برف کا استعمال فلموں اور ڈراموں میں اگر ہم دیکھیں کہیں پر کچھ دھوے کی حالت دیکھ رہی ہیں دھوہ نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس دھوے کی حالت کو پیدا کرنے کے لیے بھی اس خوشک برف کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی آگ بجانے والے آلے کے اندر کاربون ڈائوکسائیڈ ایک اہم جز ہوتی ہے کافی سے کیفن نکالنے کے اندر بھی کاربون ڈائوکسائیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ڈرائی کلیننگ آج یہ کل بچوں یہ بہت چلا ہوا ہے ڈرائی کلیننگ اس کے اندر مائے کاربون ڈائوکسائیڈ کو بطور محلل استعمال کیا جاتا ہے اور اخیر میں اگر ہم دیکھیں تو نباتات فضاء کی کاربون ڈائوکسائیڈ کا استعمال کر کے اپنے شوائی ترکیب کے عمل کو مکمل کرتی ہے تو یہ کاربون ڈائوکسائیڈ کے چند استعمالات ریوائیتی آتش فرو آلہ تو بچوں اس کے اندر یاد رکھیں گے ہم جو اس آلے کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر کا سب سے اہم جس ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ہماری درسی کتاب میں شکل نمبر تیرہ اشاریہ ایک دو آتش فرو آلے کی اندرونی ساکت کو دکھا رہی ہے آئیے ہم پہلے شکل کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر نیچے یہ جو بلو کلر سے پورا ہے یہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کا سفوف ہے تو چلیے ہم سوڈیم بائی کاربونیٹ لے لیتے ہیں یہ اس کا ذاپتہ ہے 2 ہم نے مساوات کو بیلنس کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے ورنہ سوڈیم بائی کاربونیٹ کا ذاپتہ NAHCO3 ہے ٹھیک ہے بچوں اگر ہم اس شکل میں دیکھیں تو یہاں پر ایک شیشی دکھائی گئی ہے اور اس شیشی کے اندر سلفیورک ایسیڈ ہوتا ہے یاد رکھیں گے بچوں یہ شیشی کانچ کی ہوتی ہے جو معمولی سے دباؤ پڑھنے کی وجہ سے پھوڑی آتی ہے اور یہ جو سلفیورک ایسیڈ ہے اسی کانچ کی شیشی میں ہوتا ہے ہم نے یہاں پر سلفیورک ایسیڈ یعنی H2SO4 یہ ذاپتہ لگ دیا ساتھ ہی آلے کا بٹن ہوتا ہے یہاں اس کا نوب ہوتا ہے اس کی پن ہوتی ہے جیسے ہی اس کی پن کو اور سیپٹی کلپ کو ہٹا کر کے ہم اس آلے کے بٹن کو دباتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے بچوں ہم یہ شیشی پھوڑتی ہے اور ان دونوں کا تامل ہوتا ہے یعنی یہ سلفیورک ایسیڈ اس سوڈیم بائی کاربونیٹ کے سفوف کے ساتھ ملتا ہے جس کے نتیجے میں سوڈیم سلفیٹ پانی اور کاربن ڈا آکسائیڈ گیس خارج ہوتی ہے اور اسی گیس کو ہم آگ کے اوپر ڈال کر کے آگ کو بجانے کا کام کرتے ہیں دیکھئے ہمارے پاس میں یہ گیس سیلینڈر کی شکل بھی ایک دکھائی گئی ہے یہاں پر یہ یلو کلر سے یہ اس کی سیپٹی کلپ ہے یہاں پر یہ سیپٹی پن ہے اگر ہم اس کے اندرونی ڈھاچے کو دیکھیں تو دیکھئے بچوں یہاں پر یہ ہمیں شیشی دکھائی گئی ہے کانچ کی شیشی ہے جس کے اندر سلفیورک ایسیڈ ہوتا ہے سلفیورک تیزاب ہوتا ہے اور یہ خالی جگہ کے اندر سوڈیوم بائی کاربونیٹ کا سفوف ہوتا ہے جیسے ہی ہم اس پن کو ہٹا کر کے آلے کے بٹن کو دباتے ہیں پریس کرتے ہیں یہ شیشی پھوٹتی ہے اور سلفیورک ایسیڈ اس سوڈیوم بائی کاربونیٹ کے ساتھ تامل کرتا ہے اور جو نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس ہے اسے آگ پر ڈال کر کے آگ کو بجھانے کا کام کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوں گی آتیش فروی آلے کے بارے میں چند معلومات ہم اپنے ذہن میں رکھے بچو کہ جو آتیش فروی آلے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں ان میں اکثر زنگ نہیں لگتا اس میں سے برک بھی نہیں گزرتی ہے اسی لیے اگر کہیں پر بجھلی کے آلات اور مشینوں میں لگنے والی آگ ہو تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ والا آتیش فرو آلہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آگ چھوٹے پیمانے پر لگی ہے تو ہم اس آتیش فروی آلے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آگ بڑے پیمانے پر لگی ہے جو اس سے کابو نہیں ہوں گی تو وہاں پر اس کا استعمال مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے جدید آتیش فروی آلے کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر directly مائے اور ٹھوس حالت میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جیسے ہی ہم یہ دباؤ کم کرتے ہیں یہ دباؤ کم کرنے پر کاربن ڈائی آکسائیڈ گیسی حالت کے اندر باہر نکلتی ہے اور اس گیس کو آگ کے اوپر ڈال کر کے ہم آگ کو بجھانے کا کام کرتے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کی معلومات کے لیے الگ الگ قسم کے کچھ آتیش فروی آلے بتائے ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں یہ ویٹ کیمیکل اس کے اوپر جو نشانی ہوتی ہے وہ یلو کلر کا پٹہ اس کے اوپر ہوتا ہے دوسرا ہم نے جو سیکھا ہے ابھی کاربن ڈائی آکسائیڈ والا اس کے اوپر بلیک کلر کی اس کی نشانی ہوتی ہے بلیک کلر کا اس کا پٹہ یہاں پر بنا ہوتا ہے سلینڈر پر اسی طریقے سے اگر پاوڈر بیس ہے تو اس کے اندر یہاں پر نیلے کلر کا رہیں گا فوم بیس اگر آتیش فرو آلہ ہے تو وہاں پر اسکین کلر کا ایک نشانی پٹے کی بنی ہوئی رہیں گی اور اگر وارٹر بیس آتیش فرو آلہ ہے تو وہاں پر ریڈ کلر کا پٹہ بنا ہوا رہیں گا امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی آنے والی کلاس میں ہم سیکھیں گے میتھین کے بارے میں اس کی سالمی اور ساختی ذابطہ کیا ہے اس کا وقوع طبعی اور کیمیای خصوصیات اس کے استعمالات کیا ہے اور حیاتی گیت تنصیبات یعنی بائیو گیس پلانٹ کیا ہے یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں سیکھنے والے ہیں آج کے لیکچر میں اتنا ہی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ